اسلام علیکم میں زفر علی خانہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروپٹی ایکسپیٹ اسلامباد ناظرین میں امید کا تمہیں آپ ساتھ پہلیت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو سپورٹس ریلی گلو ورڈ سٹی کے اوپر ہیں آپ کو بتایا کہ گلو ورڈ سٹی نے آج سے ہی دیڈ ماہ پہلے جو سپورٹس ریلی گلوک لونچ کیا ہے اس کی فیض مارکٹ کے اندر آ چکی ہے الحمدللہ ہم نے بھی اس کی ڈیو روٹ آئی ہوئی ہے اور فائلز کے والے سے کچھ اہم ہم آپ کو اس کی انفرمیشن دے گے تاکہ آپ انسان سے بچ سکیں اور آپ سے گلشہ کہ میری ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ انفرمیشن دے سکیں اور جو میرے اس چینل کو پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل ایکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید جو میری پروپٹی کے ریلیٹڈ بلوگز ہوتے ہیں وہ آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلو ویڈ سٹی ایک لاکھ بیس ہزار کنال کے اوپر مشتمل ہے جس کے اندر پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار کنال کے اوپر جو ڈیویلپومنٹ ہے وہ مکمل طور پر چل رہی ہے ترکیاتی کام دن با دن تیزے سے ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے سائٹ کے اوپر اور جس ٹیم بھی آپ چلے جائیں سائٹ پر جو کام دیکھاتی وہ ہو رہا ہے مشتملے چل رہی ہیں نہ چھپی ہے نہ کچھ ہے چوبیس گھنٹے دن رات وہ اپنی محنت کے ساتھ اپنا کام وہ تسلیح بخش کر رہی ہے آپ کو پتا ہے جنرلڈوپومنٹ کے ساتھ اللہ علم دلیلہ انہوں نے بہت اچھا ڈیویور کیا ہے بکنگ اس کی کلوز ہو چکی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اوامن بلوک بھی لانچ کیا ہولیورڈ بلوک بھی لانچ کیا اس کے بعد انہوں نے بلوک بھی لانچ کیا اس کے بعد انہوں نے بلوئیز کنٹری فارمز بھی انہوں نے دیئے اور ادھر آپ کو پتا ہے سکول بھی کریڈٹ کولیج جو ہے وہ بھی بن رہا ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد انہوں نے حالی میں بھی جو انتہائی خوبصورت لوکیشن پر سپورٹس ویلی جو انہوں نے لانچ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کی انویسمنٹ بہت فائدہ بہت رہے گی وہ بھی میں آپ کو داتا چکے کیونکہ انہوں نے سٹارٹنگ کے اوپر بھی اپنے جو انہوں نے چار سائز کو لوگ کیا ہے پانچ مرلہ، آٹھ مرلہ، دس مرلہ، پنات اس کے اوپر انہوں نے اچھا ڈسکاؤنٹ دیا ہے اگر آپ اس میں ڈسکاؤنٹ لینا چاہتے ہیں تو مالا دیا گیا اگر آپ کی سکرینٹ پر موجود ہے اور اگر آپ اس میں بوکنگ کرانا چاہتے ہیں تب ہی اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پانچ مرلہ کا جو ریٹ ہے بائیس لاکھ رفے کے ٹوٹ دیا پانچ مرلہ جس کی ڈوکنگ مٹ ایک لاکھ بچاسہ زار رفے ہیں اور اگر آپ ابھی بوکنگ کرواتے ہیں اور تو آپ کو جو بائیس لاکھ دولہ gehört ہے وہ بیس لاکھ رفے میں مل جائے گا اور اگر اس کا آٹھ مرلہ کا administration ہے وہ اس کا تیس لاکھ ہیتیس لاکھ ہسی ہیتھ ذار رفے کا ہے اور اگر آپ ابھی ہم سے بوکنگ کرواتے ہیں تو آپ کو تیس لاکھ ایسی ہزار رپے کا پر جائے گا جس کی ڈاؤن پیمٹ ہوگی دو لاکھ اکتیس ہزار رپے ہیں اور اسی طرح جو اس کا دس ملے کا پلاٹ ہے وہ ہے اکتالیس لاکھ پچیس ہزار رپے ہیں اور اگر آپ ابھی ہم سے بکن کروائیں گے آپ کو جو پلاٹ سینتیس لاکھ پچاس ہزار رپے کا مل جائے گا آپ کو دیکھا جائے گا سار چار لاکھ کے قریب اس کا مجدس کاؤنٹ ہے دس ملے کے اوپر اسی طرح پانچ ملے کے اوپر دو لاکھ سات ملے کے اوپر سات ملے کے اوپر تین لاکھ اور جو دہ آٹھ ملے کی جو دس ملے کے جو ڈاؤن پیمٹ ہے وہ دو لاکھ کی آسی ہزار پہ ہے اسی طرح جو اس کی کنال ہے وہ ستتر لاکھ رپے کی اس کی کنال ہے اگر آپ ابھی اس کے اوپر بوکن کرواتے ہیں تو آپ کو ستتر لاکھ رپے کی کنال ملے گی اس کے مددے مطابق آپ کو ساتھ لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ ہے اور بہت تہائی ڈسکاؤنٹ نے بہت زیادہ دیا کوئی بھی ایسی سوچائٹی نہیں ہے جو اتنا سوچائٹی اپنا کلائنس اپنے انویسٹرز کو اتنا ڈسکاؤنٹ ہے دس مرلہ کی جو بوٹنگ ساتھ ستر لاکھ روپے کی ہے جس کی دون پیمت بنتی ہے آپ کی پانچ لاکھ پچیس سہزار روپے ہیں اور آپ کو بتاتے جلے کہ جو پانچ مرلہ کا منثلہ کو مدیع ہو گاека کس آپ کی منثلی بنے کی وہ تیسے سہزار سہت سو پچاس روپے کی ہوگی اور جو آپ کی انسٹالونٹ ہو گی میں روپے کی وہ ح Meter اوہ ساتیس سہزار پانچ سو پچیسہ روپے کی ہے اسی طرح جو آپ کی دست مرلہ کے منثلہ ہیں وہ تقریباً چوثال wurden ہے چوثال 있어 پانچ سو اکاتی سروپے کی ہے اور جو قناب کے آپ کی منثلی انسٹالونٹ ہے وہ اسے درہا کنفرمیشن کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہے چلیں مزید نے اپنا پیمنٹ پلان آپ کی سرین پر بھی دے دوں گا آپ تسلیح سے دیکھ سکتے ہیں جہاں اگر آپ جو ورسپ کرتے ہیں یا پورٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ امیزلی بھی ان سے ان سے سپورس ویلی کے حوالے سے انفرمیشن لے سکتے ہیں سپورس ویلی نہیں بلکہ اس کے جتنے بھی چپا پانچے بلوک ہیں کسی کے اندر بھی آپ کی انفرمیشن چاہیے ڈسکاؤنڈ اور ہر بلوک کے ان ترمیشن کی رضا ہوئی ہے حوالہ سے دیکھیں سکتے ہیں اس کی ب بتاتا چلو یہ ہے سپورٹس ویلی کی فائل فرنٹ آپ دے سکتے ہیں یہ ہے اس کا بیک اور اوپر کرنے پر ان بھائی کچھ رہے ہیں انہوں نے اپنی فائل بنائی ہے سپورٹس ویلی کی بلوگ کی تو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو سو کا نوٹ اس سے اندر لگا ہوا ہے یہ انتہائی جو ہے وہ آپ کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے ہے کیوں کہ آپ کی جو فائل ہے وہ سارا کا سارا اس نوٹ کے اوپر ہے اگر آپ کے یہ نوٹ گم ہو جاتا ہے یا کہ آپ اس کو اتار کر سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ندر ہو کا صدار حrintان تیز underway رہے ہیں آپ کی فائل ریٹس ٹھیک ہے وہ ایک روپے کی بھی نہیں رہ گئی کی ٹاکش کے بات چل رہ جائے گئی ادھر آپ کی ڈیٹیل آجائے گی اور آپ کی جو فائل سمجھن کو بن کے یہ دوبارہ لیے ہیں سمجھت میں اوپر یہ اس کے اوپر ریٹس دی ہوں میں نے سوسائیٹی جو جو میں آپی اس کے اوپر بتا چکا ہوں وہ سارے سوپر ریٹس دی ہوں ہیں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ میرے دوستوں نے بتا رہے تھے کہ کسی کا ریالٹر سے باعث سے بیٹے لوگوں نے دس پلانٹ فائنل لیے ہیں تو فائلوں کو جب انہوں نے ٹیسیس کروائے کی کوشش کی تو ٹیسیس کروائے نے کہا ہے کہ یہ جو ہم سوہ کا نوٹ لگا ہوئے پاکستانی کلانچوی کو ہم وہ ڈلیور نہیں کرتے تو اس میں کیا یہ جائے کہ یہ سوہ کا نوٹ اتار لیا ہے سارے فائلوں سے اتار پاکستانی کلانچوی کسی جگہ پر استعمال ہو سکتے تو اس نے استعمال کر لیا تو جب وہ ادھر سے واپس آیا اس نے بھی نہیں کھولی اچھا خاصہ اچھا پڑی رہی ہیں پانچ سال پڑی رہی ہیں جب واپس آیا اس نے بیچنے کا رادہ بنائی اگر ویسے اس نے کو یہ چیک کی ہے تو دیکھا اس کو پر نوٹی نہیں لگویا تو سائٹی سے چیک کروایا آگے پچھے ڈلیوروں سے پتہ کروایا دیکھیں اگر آپ اپنی فائل لیتے ہیں کسی بھی بلوک کے اندر لیتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر لیتے ہیں تو آپ کی فائل بن کے وہ آپ کی جو آ جائے گی میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ میرے دوستیں ہمیں بتا رہے تھے کہ کسی ریالٹر سے باعث سے بیٹھے لوگوں نے ہمیں لیے ہیں دس فائلیں لیے ہیں تو فائلوں کو جب انہوں نے ٹی سیلس کروانے کی کوشش کی تو ٹی سیلس واروں نے کہا ہے کہ یہ جو ہم سوہ کا نوٹ لگا ہوا ہے پاکستان کی پرنسل قوام جو ہے وہ ڈلیور نہیں کرتے تو اس میں کیا گیا ہے کہ یہ سوہ کا نوٹ اتار لیا ہے سارے فائلوں سے اتار کے فائلیں بجوا دی ہیں تو جو جو پاکستانی پرنسل دیر کسی بجگر پر استعمال ہو سکتے تو اس نے استعمال کر لیا ہے تو جب وہ ادھر سے واپس آیا ہے اس نے بھی نہیں کھولی اچھا حساب حساب بڑی رہی ہیں پانچھے سال پر نہیں جب واپس آیا ہے اس نے بیچنے کا ارادہ بنائی ویسے اس نے کھول کے چیک کی ہے تو دیکھا اس اوپر مہوٹیں نہیں لگوئے ہیں سوسائٹی سے چیک کروایا ہے آگے پیچھے ڈلیوروں سے پتہ کروایا دیکھیں کیا اس نے جتنے بھی انویسمنٹ کی تھی پانچھے سال پر پیلے اور اس کے ساری کے سائے جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے تو اگر آپ اپنی فائل لیتے ہیں کسی بھی بلوگ کے اندر لیتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہر سوسائٹی نے اندر پچاس کا بیس کا سو کا جو ہے وہ نوٹ لگایا ہوتا ہے تو براہ مربانی کی اس نوٹ کو آپ محفوظ رکھیں تو نہ یہ فائل سے ہوتا لیں تاکہ یہی جو آپ کا نوٹ ہوتا ہے یہی اس کا وریکیشن کوڈ ہوتا ہے اس کو اپر آپ کی پوری فائل جو ہے وہ درج ہوتی ہے تو آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو اپنے اتتام دکھ پونٹی اپنا بہت سارا کیا رکھے گا تک تک کے لیے زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ